ہم نے جو فیصلہ کیا ہے ہم اس پہ عمل درامت کرانا چاہتے تھے عمل کرانا چاہتے ہیں کہ ہم اس آنے والے الیکشن میں دو ہزار تیس کے الیکشن میں ای وی ایمز کے سریعے اور اوورسیز پاکستانیوں کو انٹرنیٹ ووٹنگ کے ذریعے یہ حق دیں اوپوزیشن آج جو سیخ پا ہے جس کا انہوں نے مظاہرہ کل بھی کیا وہ بنیادی طور پہ وقت کو گزارنا چاہتے ہیں اور چاہتے تھے بکوز اب تو یہ ایک الحمدللہ ایک حقیقت ہو گئی ہے کہ ہم نے یہ قانون سازی بھی کر لی ہے اور اب یہ ایک جو کہ ایک اس میں کافی وہ چیمے گویاں ہو رہی تھی آیا یہ ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا اب تو الحمدللہ یہ قانون بھی پاس ہو گیا ہے مشین کا جو کانسپ تھا دیکھیں جو مشین ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہم نے دکھائی یہ ایک پروف آف کانسپ تھا ایک خیال تھا ایک ایک وہ تھا اگزامپل تھا جس میں کہ ہم ان کو بتایا کہ یہ الیکشن اس طرح سے کیے جا سکتے ہیں اب ہم یہ نہیں کہتے اپوزیشن ہمیشہ یہ کہتے رہی ہے کہ اس مشین میں انہوں نے کوئی ایسی چیز ڈالی ہوگی جس سے کہ الیکشن یہ اپنی طرف پلٹ دیں گے آج کا مقصد یہی ہے کہ ہم نے میں نے پہلے بھی ایک بار پریس کانفرنس کی تھی جس میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ یہ مشین ایک کانسپ ہے یہ ایک آئیڈیا ہے جس کو ہم نے جو الیکشن کمیشن کی جو ریکوائرمنٹس تھیں جو کہ انہوں نے ہمیں دی تھی اس کے مطابق ہم نے یہ مشین بنائی ہے اب یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے کہ وہ کس مشین کو چوز کرتے ہیں آیا وہ اس مشین کو چوز کرتے ہیں یا کسی اور مشین کو چوز کرتے ہیں یہ ٹوٹلی حق ہے مینڈیٹ ہے ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کہ وہ کس مشین کو سیلیک کرتے ہیں انہوں نے ریکویسٹ فور پپوزل دینا ہے آر ایف پی جس کو کہتے ہیں اور وہ جتنا جلد ہو سکے وہ دیں گے تو دو سال ہیں ہمارے پاس کافی ٹائم ہے مشینے چاہے وہ یہاں پہ بننی ہوں ہم اس کی تو گارنٹی دے سکتے ہیں کہ وہ بن سکتی ہیں امپورٹ کرنی ہے ذرہ مبادلہ خرچ کرنا ہے تو بھی یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکے حکومت اور ہماری منسٹری آف سائنس آف ٹیکنالوجی ہم حاضر ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ تعاون کرنے کی جب بھی انہیں ہماری ضرورت پڑے ہم ان کے لئے حاضر ہیں بکوز یہ ایک قومی ایشو ہے اور اس پہ ہم ظاہر ہے کہ ان کی مدد کے لئے ہر وقت آیار ہیں اب الیکشن کمیشن پہ یہ ذمہ داری آئید ہو گئی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو پورا کریں گے اس میں ایک پورا ایک سسٹم بدل رہا ہے ظاہر ہے اس میں ایک محنت بھی درکار ہوگی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپنی کپیسٹی کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا اور یہ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ یہ کام کر لیں گے کیونکہ اب یہ ایک قانون ہے تو اس لئے یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بتانا فرض ہے کہ اپوزیشن ان کو ابھی بھی چانس ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں اور اپنی تجاویز ہوں اپنے جن جن کی جو جو بھی ان کے تحفظات ہیں ان کی کلاریفیکیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان سے لیں ہم پہ انہوں نے یقین نہیں کیا وہ اس وجہ سے نہیں کہ ہم جو کہہ رہے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم غلط بیانی کر رہے ہیں ان کا مقصد یہی تھا کہ کسی نہ کسی طرح کے سے اسی نظام کو برقرار رکھا جائے جس سے کہ وہ الیکشن جیتے آئے ہیں اسی نظام کو رکھا جائے جس سے کہ ایک خاص طبقہ جو کہ جس کو آپ تھپا مافیا کہہ لیں یا جس میں آپ جالی ووڈز دالنے والا ووڈز کو ضائع کرنے والی چیزیں یہ ساری چیزیں جو کہ ان کو سوٹ کرتی ہیں وہ اسی پہ ہی لگے رہے ہیں وہ اپوڈیشن سے میری درخواست ہے کہ وہ جائیں الیکشن کمیشن اگر وہ اس ملک کے انتخابی عمل کو صاف شفاف قابل ادبار بنانا چاہتے ہیں تو وہ اپنی تجاویز الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیں